دیکھنے اور سننے والوں کو خان کا عدا باز اسٹیبلشمنٹ کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف دی آروں کے وزیر اعظم آروں کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو ان کے خواب تھے مجھے تو تھاڈ مجاریٹی سے وزیر اعظم بنا دیا جائے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے جتنا کرنا تھا جتنی اچھائی کی جو جو بھی کام کیے اس کی نظیر نہیں ملتی کوٹوں سے ان کے حق میں فیصلے دیئے گئے بیلٹ پیپر ایکسٹا چھپوائے گئے اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا اعلان الیکشن سے پہلے ہی کروا دیا لیکن جب وہ الیکشن میں گئے تو ان لوگوں سے ہار گئے جن کے پاس نہ نشان نہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کو اس دفعہ نہ وہ پہلی صف کے کینڈیڈیٹ اور نہ ہی ان کے ساتھ ڈی آر او اور آر او تھے تو میاں محمد نواز شریف جو ہمارے پرائم نیسٹر تھے جس کا اعلان الیکشن سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا ان کا یہ خواب چکنا چھوڑ ہو گیا ان کو یہ بھاگے ہوئے لوگ جو پولیس سے بھاگتے رہے اسٹیبلشمنٹ سے بھاگتے رہے جگہ جگہ پہ جاتے رہے ان بیچاروں سے بھی یہ ہار گئے تو ان کا حال کیا ہوگا اس پہ ہمارے عزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو سوچنا چاہیے کہ جس کو اللہ چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے نہ دے عوام نے ان کو بری طرح شکاست دے دی میں نہ مانوں کی رٹ چلتی رہی اور اس کے اوپر کام ہوتا رہا زلت ان کا مقدر بن کر رہ گئی چہے جائے کہ ان کو بڑا دل کر کے یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں ہم ہار گئے ان تمام فیسلیٹیز کے باوجود عوام نے ہمیں رد کیا یہ باہر نکلتے اپنی ہار کو تسلیم کرتے اور یہ کہتے کہ جو یہ لوگ تھے جن کے پاس نہ نشان ہے اور نہ ان کے پاس اسٹیبلیمنٹ کی سپورٹ ہے نہ ڈی آر اون کی سپورٹ کرتا تھا تمام کی تمام چیزیں ان کی حق میں کرتے ان کے لئے اعلان کرتے کہ جیت انہی کی ہے یقین جانے بڑا قد و کارٹ ہو جاتا عوام میں ان کے دل میں تھوڑی سی محبت تو جاگ جاتی لیکن ان کی اپنے خاندان نے ساری چیزوں کو پسے پشٹ ڈال کر ان کو کہیں کانا چھوڑا اور وزیراعظم کے خواب دیکھتے دیکھتے عزت کا بھی فلودہ بنا دیا کیا بات ہمارے میاں ماما نواز سوی کیا فیر ملتے ہیں اگلے بھی لاب میں